دوستو سواقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کیسے ہم رافیل ایکرافٹ کے ایپ فور ورڈن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کریں گے کہ کیسے ہماری اسطرہ مسائل کا انفرائیڈ ہومنگ ورڈن آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کریں گے کہ کیسے چائنا کا ایک ہلیکاپٹر ہماری ایریا میں گر گیا ہے جس کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں بھی اب ہم بات کریں گے تو چلی آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک چائنہ کے ہیلیکوپٹر کے بارے میں ایسی خبر ہے کہ وہ ہمارے ایریا میں گر گیا ہے لداک ریجن میں وہ ہماری سائیڈ میں گر گیا ہے اس کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس میں سات لوگ سوار تھے جو کی سب ہی مارے گئے ہیں چائنہ کی گلوبل ٹائم سخبار کا ایک سکرین شاٹ انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ چائنہ کے ہیلیکوپٹر کو بھارت کے ایک ایم پی سٹرائک نے گرا دیا ہے جس میں سات لوگ مارے گئے ہیں لیکن اس کے بارے میں ایسی ریپورٹ ہے کہ بعد میں یہ ریپورٹ گلوبل ٹائمز نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا لی ہے تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ ریپورٹ صحیح ہے یا نہیں تو چلی یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے رافیل کے ایف فور ویرینٹ میں کیا نئی خوبی آنے والی ہیں دوستو رافیل ایک رافٹ کے تین بیسک ٹائپس بنائے جاتے ہیں ایک ہے سنگل سیٹ رافیل سی ویرینٹ ایک ہے ٹو سیٹ رافیل بی ویرینٹ جس میں ایڈیشنل ویپن سسٹم آفیسر ہوتا ہے جو کی سٹرائک اور ریکنسنس مشنز میں مد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک رافٹہ ایک کیریئر بیسڈ سنگل سیٹ رافیل ایم ویرینٹ ہے ایک رافٹ کو الگ لگ لیولز میں ایوالو کیا گیا ہے اس کا سب سے پہلا لیول تھا ایف ون ویرینٹ اس کے بعد اس کا ایف ٹو ویرینٹ آیا جس میں ایف ون ویرینٹ سے کچھ امپرویمنٹ تھیں جس کے بعد ایف ثری ویرینٹ آیا اور اس کے بعد ایف ثری آر ویرینٹ آیا ہم نے رافیل ویرینٹ کے ایف ثری آر ویرینٹ کو خریدہ ہے اس کا ایک ایف فور ویرینٹ نیا آنے والا ہے جس میں بہت ساری نئی کیویبیٹیز ہونے والی ہیں اس کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ہمارا دیش اڈیشنل رافیل ایکرافٹ اسی لیے نہیں خرید رہا ہے کیونکہ ہمارا دیش چاہتا ہے کہ رافیل کا F4 ویرینٹ آ جائے اور اسی کے ہی ہم آرڈر دیں رافیل ایکرافٹ کا F4 ویرینٹ اڈیشنل نیٹورک سینٹری کیویبیٹیز کے ساتھ آئے گا اور اس میں ڈاٹا لوجسٹکس بھی ہوں گے جیسے کی F35 سٹیلت ایکرافٹ میں ہوتے ہیں ان سے بھی کیویبیٹیز کی مدد سے رافیل ایکرافٹ بیٹل فیلڈ کی بہت اچھی پکچر بنا سکیں گے بہت زیادہ ایکوریٹ پکچر بنا سکیں گے جس میں وہ اپنے سبھی سینسر سے ملے ڈاٹا کو ایک جگہ پر ایک اٹھا کریں گے جو کی ایک سیکیور نیٹورک کے اوپر ہوگا اور اس کی مدد سے وہ ایک بیٹل فیلڈ پکچر بنائیں گے جس سے ان کی سیچویشنل اویرنیس بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ڈیٹا کو نئی سیٹلائٹ کمیونکیشن انٹینہ کے ساتھ بھی ایکسٹینج کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی پائلٹس کو زیادہ امپروڈ ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلیس بھی ملیں گی اور اس کے ساتھ ہی جو اسے ایکرافٹ کا سپیکٹرہ ڈیفنسیو سسٹم ہوگا جو کی ایک الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہے اس میں زیادہ پاورفول جیمرز اور نئی تھرٹ لائبریز ملیں گی جو کی اس ایکرافٹ کی نئے تھرٹس کو لے کر کیویبیلٹیز کو بڑھا دیں گی اس کے ساتھ ہی ڈیسولٹ اس میں بگ ڈیٹا ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے جس سے اس ایکرافٹ کے لیے ایک پرڈکٹیو میٹننس سسٹم بنایا جائے گا جو کیا 35 ایکرافٹ کے الائی سسٹم کی جیسا ہی ہوگا یہ سسٹم اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم ہمارے ایکرافٹ کی جو پریونٹیو ریپیرز ہیں انہیں بہت کم دام میں کر پائیں گے جانے کہ ہم ان پرابلمز کو پہلے ہی ٹھیک کر پائیں گے اور ان کا پہلے ہی پتہ لگا پائیں گے جو کی ہمارے ایکرافٹ میں آگے آ سکتی ہیں یہ سسٹم ان سب ہی نئی پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کرے گا اور ہمیں ایسی کیویبیلٹی دے گا کہ ہم ہمارے ایکرافٹ میں آگے جو بھی پرابلمز آ سکتی ہیں انہیں ہم پہلے ہی ریپیر کر لیں اور اس کے ساتھ ہی جو اسے ایکرافٹ کا RBE2 ریڈار ہے اس کے ہم اے ٹو گراؤنڈ موڈ کو بھی امپروو کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے M88 ٹربو فین انجن کے ڈیجیل کمپیٹرز کو بھی امپروو کرنے والے ہیں اس میں ہم ایک نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سسٹم لگائیں گے جو کی اس کے ریکنسنس اور ٹارگٹنگ پارڈ کو اجیدہ امپروو کرے گا اس کی مدد سے اس کے ٹارگٹنگ پارڈ اور ریکنسنس سسٹم انفرمیشن کو بہت تیجی سے انیلائز کر پائیں گے اور پائلٹ کو دکھا پائیں گے اس کے ساتھ ہی اس ایکرافٹ میں جیدہ نئے ویپن سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا اس میں میکا شارٹو میڈیم رینج ایٹو ایر مسائل کا ایک امپرووڈ موڈل لگایا جائے گا جس کی رینج کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کی رینج فورٹین نائن مائلز کی ہوگی میکا مسائل کو بینا کسی ٹارگٹ کے اوپر لاغ کیے بینا ہی لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس مسائل کو ایک ڈاٹا لنک سے ریموٹلی گائیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس مسائل میں لگے انفریڈ ہومنگ سینسرز دوسرے ایک کرافٹ سے نکلنے والی گرمی کو ٹرائک کر کر اسے انگیج کر پائیں گے اس میں ایک ای 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 سیڈ آر سیکر بھی لگا ہوگا اور یہ مسائل اپنے ای 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 سیڈ آر سیکر اور اپنے انفریڈ سیکر دونوں کو استعمال کر پائے گی اور اس میں ایک ویٹر تھرسٹ موٹر بھی ہوگی جس سے یہ مسائل بہت طرح کے ٹائٹ منورز کر پائے گی میکا نیکس جنریشن موڈل میں نئے انفریڈ میٹرک سینسرز لگائے جائیں گے جو کہ اس مسائل کی پرفارمنس کو اور جدہ بڑھا دیں گے اور یہ سٹیلت فائٹر ایک کرافٹ کے مقابلے میں اور اچھا پرفارمن کر پائے گی اس کے ساتھ یہ مسائل لمبی دوری کی رینج کے لیے اڈیشنل فیول کیری کر پائے گی اور اس کے ساتھ اس کے انٹرنل سینسرز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا اور اس کی مینٹنس کاؤسٹ کو بھی کم کیا جائے گا اس میں ڈیول پلس موٹر لگائی جائے گی جس کی مدد سے یہ مسائل اپنے ٹرمینل فیس میں بھی انرجی مینٹین کر پائے گی اور اس کا نو ایسکیپ جون بھی جیدہ ایفیکٹیو ہو جائے گا اور جیدہ بڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رافیل ایک کرافٹ میٹیو اور مسائل تو کیری کرتے ہی ہیں جو کی ایفور ویرینٹ بھی کیری کرے گا اور اس کے ساتھ اس نئے ویرینٹ کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ نئے اے اے ایس ایم ہیمر سسٹم کو بھی کیری کرے گا جو کی جو کی ایک گائیڈنس کٹ ہے جو کی امریکہ کے جے ڈیم بوم جیسی ہی ہے یہ سسٹم جی پی ایس لیزر یا انفریڈ گائیڈنس کے استعمال سے پریسائز سٹرائکز کر سکتا ہے ہیمر سسٹم میں ایک راکٹ موٹر بھی لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ سسٹم بہت لمبی دوری تک کسی بھی ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ کو اور جدہ موڈیفائی کیا جائے گا اور اس میں فرنچ سکالپ ای جی سٹیلتھی سب سونک کروس مسائل کی فیوچر اپگریٹس کو کیری کرنے کے لیے بھی موڈیفیکیشنز کی جائیں گی اس کے ساتھ ہی اس میں سپرسونک ای ای سیم پی ای کروس مسائل کو کیری کرنے کی کیویبیلٹی بھی ہوگی جو کی ایک تین سو کلٹن کے نیوکلر وار ہیڈ کو کیری کر پائے گی یہ مسائل فرانس کی ایک سپرسونک مسائل ہے جس کے بارے میں ایسی رپورٹ ہیں کہ یہ تین سو کلومیٹر دور تک کسی بھی ٹارگیٹ کو سٹرائک کر سکتی ہے اور اس کے بارے میں ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کا ای ای سیم پی ایک کروس مسائل ویرینٹ ہے وہ پانسو کلومیٹر دور تک تارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے جے بھی ایک ریم جٹ انجن کا استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اس مسائل کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ فرانس نے ایک نیا ہائپرسونک مسائل ڈیویلمنٹ تک کر دیا جائے گا اس پروگرام کے بارے میں ابھی تک پوری کلائرٹی نہیں ہے کچھ سورسز کے مطابق جو اس کا ای ایس فور این جی ویرینٹ ہوگا وہ جہاں تو ہائپر سپرسونک ہوگا جانے کہ اس کی سپیڈ جو ہوگی وہ تین میک سے زیادہ ہوگی اور فور میک سے لے کر فائی میک تک ہوگی اور جہاں اس کا ہائپرسونک ویرینٹ ڈیویلپ کیا جائے گا جو کی فائی میک سے یادہ رفتار والا ہوگا اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ کی سٹیلتھ کو انکریز کرنے کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے ایسی خبریں ہیں کہ اس کا جو نیا ویرینٹ آئے گا جو کی ایف فور ویرینٹ ہوگا اس میں اس کی سٹیلتھ کو بھی انکریز کرنے کے اوپر کام کیا جائے گا اس کے ساتھ ہماری اسٹرہ مسائل کے بارے میں بھی ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسٹرہ مسائل کا انفرائیڈ ہومنگ ویرینٹ ایک کم رینج والی مسائل ہوگی اور اس کے ٹرائلز 2022 تک ہو سکتے ہیں اسٹرہ بیونڈ ویجو رینج ایٹو ایر مسائل کا ایک نیا ویرینٹ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جس میں ایک پیسیو ایمیجنگ انفرائیڈ سیکر لگایا جائے جس کے ٹرائلز 2022 تک شروع ہو سکتے ہیں اسٹرہ انفرائیڈ ہومنگ مسائل میں ایک ڈیول ویو بینڈ پیسیو ایمیجنگ انفرائیڈ سیکر لگایا جائے جو کہ اس مسائل کو ٹرمینل پرفارم کر پائے گی اس مسائل کے بارے میں ایسی ریپورٹ آئی ہے کہ اس کی منیمم رینج پانسو میٹر ہوگی اور اس کی میکسیمم رینج سکسٹی کلومیٹر ہوگی اور کیونکہ اس کے سیکر کی ٹریکنگ لیمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے انفرائیڈ مسائل کی رینج کم ہوتی ہے اس طرح انفرائیڈ ہومنگ مسائل لاک آن بیفور لانچ اور لاک آن آفٹر لانچ موڈ بھی کام کر پائے گی اور اس کا انفرائیڈ سیکر جو ہوگا وہ خود سے ہی دوسرے اے کرافٹ کو ریٹیکٹ بھی کر پائے گا ٹریک بھی کر پائے گا اور لوگ بھی کر پائے گا اسے دسٹوائی بھی کر پائے گا آسطرہ انفرائیڈ مسائل کو انڈینیر فورس کے سب اے کرافٹ میں انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو دوسری مسائل ہوتی ہیں جو ایکٹیو ریڈار ہومنگ مسائل ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک لیمٹیشن ہوتی ہے جو دوسری کمپنیز یا دوسری دیشوں کے اے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دی اے دیو ایک لمبی دوری کی ایٹ وئر مسائل کر رہا ہے جو اس مر مر پلس پرپلشن کا استعمال کیا جائے جیسے چائنہ کی پی ایل فیفٹن مسائل میں کیا جاتا ہے جو کی ایر بریتھنگ ریم جیٹ پرپلشن کا استعمال کرے گی یہ مسائل میٹی اور مسائل جیسی ہوگی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ اس ویڈیو جائے ہند وندی مات کریں